مددہ آپ کا اور مددہ آپ کا آج کیا ہے کسان آندولن جی ہاں آج ایک بار پھر سے ہم کسان آندولن کی بات کریں گے اس کسان آندولن کی جس کا ایک سال پورا ہونے والا ہے اس کسان آندولن کی جس کو لے کر دیش کے پردان منتری نے بڑا اعلان کیا کہ قدم پیچھے کھیچ لے جائیں گے لیکن آندولن آج بھی جاری ہے لکھنو کی سیاست اس وقت سنکیت دے رہی ہے کہ دلی کے بھیتر کچھ بڑا ہونے والا ہے اب ایسے میں سنکیت اور سندیش اس کے مائنے بھی نکالے جا رہے ہیں اور اسی بھیتر ایک بڑا فیصلہ کسان سنگٹھوں نے کیا آج ایک مہا پنچائت ہو اور مہا پنچائت میں اعلان کر دیا کہ آندولن یوں ہی چلے گا اب سوال یہی کی راستہ نکلے گا کیسا کیسے راستہ نکالنے کی کوشش سرکار کرے گی اور کسان سنگٹھن ماننے کے لئے تیار کیوں نہیں ہے کسان سنگٹھن نے سیدھے طور پر کہا تو نصفک چانچ کیسے ہوگی ان کی برخواستگی کی جائے تب تک آندولن جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ کسان آندولن کے دوران جو کسان جن کی مٹی ہوئی ان کی سمارک بنانے کی مانگ بھی سیدھے طور پر کسان سنگٹھنوں نے کی ہے چاہے وہ پرالی کا مسئلہ ہو یا پھر مقدمے واپسی لینے کا مسئلہ یہ تمام مسئلوں کو لے کر کسان سنگٹھن کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک آندولن واپس نہیں ہوگا اب ایسے میں سوال یہ ہے کیا چناؤں تک چلے گا یہ کسان آندولن سوال یہ بھی ہے کہ کسانوں کی لڑائی ایم ایس پی پر اٹکائی اور خاص طور پر کسانوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو سڑکوں پر کب تک کسان یوں ہی ڈٹے رہی کب نکلے گا سمدھان ہمارے ساتھ جڑیں گے تمام مہمان رانیتک ملشیشک سے لے کر بی جے پی کانگریس سماجوادی پارٹی اور ساتھ ساتھ کسان سنگٹھن کے نیتہ اس چرچہ میں ہوں گے شامل لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں دیکھ تینوں کرشی کانونوں کی واپسی کو لے کر دیش کے پردان منتری نریندر موڈی نے تو اعلان کر دیا مگر پیتے قریب ایک سال سے چر رہا کسان آندولن ابھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا جنتہ ایک بار پھر سے رہت کی ساتھ کب لے گی یہ اپنے آپ نے ایک سوار بنا ہوا ہے جس کا سبھی کو ڈر تھا وہی ہوا کہ اندر سرکار نے کانون واپسی لینے کا اعلان تو کر دیا لیکن پھر بھی کسانوں کا آندولن ابھی تک ختم نہیں ہوا آج لکھنو میں سیوک کسان مورچہ کی مہا پنچائت ہوئی اشارہ اور سنکے ساتھ سا آندولن جاری رہے گا مہا پنچائت نے سمجھا دیا کہ آگے کی رنمیتی بننا اب شروع ہو چکی ہے آج مہا پنچائت میں لکھنو پہنچے بھارتی کسان یونین کے راشتے پروکتہ راکش ٹکیس نے ساتھ طور پر کہہ دیا کہ جب تک سرکار ایم ایس پی پر کانون نہیں بنا دیتی اور آندولن کے دوران مارے گئے ساتھ سو پچاک کسانوں کو شہید کا درجہ نہیں دے دیتی سب تک آندولن یوں ہی چلتا رہے گا اتنا ہی نہیں کہ اندرے گرہ راجے منتری آجے مشر ٹینی کی برخواسگی کی مانگ بھی کسان سنگڑھن کر رہے ہیں آندولن ایک سال سے چل رہا یہ آندولن کھالی تین بل پر نہیں ہیں اس کے ساتھ میں ایم ایس پی بھی ہیں اس کے ساتھ میں بجلی ایمنٹ منٹ بل بھی ہیں اس کے ساتھ میں پورالی بھی ہیں دو چیزوں پہ پہلے باتچیت ہو گی تھی ان سے تین بل پہ انہوں نے اب بات کریں ابھی ایم ایس پی کا سوال رہ گیا اس کے ساتھ ہی جو ایک سال سے گھٹنا کرم ہوئے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ پھر جڑے ہیں ان پہ بھی باتچیت ہوگی ساڑے ساتھ سو کسان ہمارے سہید ہوئے اس آندولن کے دوران یہاں پہ بہت پرچے درج ہوئے کیس بہت ہوئے لکھیم پور کھیری کی گھٹنا ہوئی تو یہ سارے جو ماملے ہیں یہ اس کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ان پہ بھارے سرکار باتچیت کریں ایم ایس پی کو گارنٹی کانون بنائیں یہ اسی آندولن کا حصہ ہے یہ سارے سوال ہمارے ہیں اور جب تک ٹیبل پہ نہیں بٹھیں گے جب تک باتچیت نہیں کریں گے تو یہ کسان واپس ہی نہیں جائے گا اب کے اندر سرکار تینوں کشی کانونوں کی واپسی کا اعلان تو کر چکی ہے اس کو لے کر سیاتت جس طرح سے ہو رہی ہے وہ بھی دیکھئے ایم کے عجب اچھو دن اویسی نے بھی ٹی اے اور این آر سی کو لے کر سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا اویسی نے بارہ بانکی میں ایک جن سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے چیزاونی بھرے انداز میں بولا کہ اگر ٹی اے اور این آر سی کو خط نہیں کیا گیا تو پرگرشن کاری سرکوں پر اکریں گے ایک پار پھر سے شائن بات بورائیں گے بی جے پی نے پسک کی بنیاد پر بھارت کے سمبیدھان میں فنڈمنٹل رائٹ رائٹ کی ایکوالٹی ہے برابری کہاں ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے اس قانون اس فنڈمنٹل رائٹ کے خلاف قانون بنایا گیا اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سی ڈبلے قانون کو بھی واپس لیا جائے ہم سے میڈیا والے پوچھ رہے ہیں کہ اگر نہیں کرے تو کیا کریں گے اگر ان پی آر اور ان آر سی کا قانون بنائیں گے تو ہم دوبارہ روڈ پہ نکلیں گے یہی پر بھی شاہن بات بنے گا انشاءاللہ تو کیا ہم یہ مان لیں کہ کسان ابھی گھر واپس نہیں جائیں گے اور کسانوں کا آندولن یوں ہی جاری رہے گا ایسے میں ایک سوال اور نکل کر سامنے آتا ہے کہ کیا کسان آندولن اب راجنیتک رکھ اتیار کر چکا ہے اور یہ آندولن چناؤوں تک یوں ہی جاری رہے گا بیوری پورت یوں ہی جاری رہے گا یوں ہی جاری رہے گا